موسیقی اسلام علیکم میرے دوستوں بھئی کیسے ہو آپ سب امبید ہے خیریت سے ہو گئے میں آپ کی بیزبان مارف انواز احمد آپ سبی کا خیر مقدم کرتی ہوں اپنے ایک نئے ولاغ میں جی ہاں یہ ہے ہمارے شہر کالکتہ کا زکریہ اسٹریٹ اور زکریہ اسٹریٹ کا ویڈیو میں نے ابھی کل ہی ڈالا تھا جس میں آپ لوگوں نے پنجابی کرتے کا پورا کلیکشن دیکھا تھا وہاں ایٹ شاپنگ کا اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ زکریہ اسٹریٹ کے سپیشل وہ سارے سٹال کو دیکھو گے جو رمضان کے لیے لگائے گئے ہیں اور ساتھ میں یہاں جو پرمننٹ دکانیں وغیرہ ہیں ہوتل وغیرہ ہیں وہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ان مسالوں سے جو کی بھئی شیر خورمہ اور سوئی وغیرہ میں پڑتا ہے چلی آگی کی طرف چلے تو یہ دیکھیں کلر ہے محبت شربت کا لیکن یہ مجھے محبت شربت تو نہیں لگا سجاوت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور یہاں پر ہمیشہ دکان وغیرہ بھی آپ کو دکھی جائے گا یہ ناخدا مسجد کا علاقہ ہے بہت سارے ایسے سٹال سے جو اسپیشلی رمضان کے موقع کے لیے ہی لگایا گیا ہے اور یہاں پر ہمیشہ آپ کو بھیڑ ہی بھیڑ ملے گا زکریہ اسٹریٹ ہمارے شہر کالکتہ کا وان آف دی فیمس مارکٹنگ ڈیسٹینیشن ہے اور ناخدا مسجد تو اس میں اور لگاتا ہے چار چاند یہ ایریا کا پہچان ہے ناخدا مسجد جو کی سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پرپیس کے ہینڈے ڈوپیز ہے بھیڑا ہے یہ وہاں فکٹی ڈوپیز ہے پورا پریپریشن چل لائے یہاں پہ اور وہ اس طرف جو رکھا ہوا ہینڈے ڈوپیس کے ایک دن تازہ بناتے ہوئے آئیے لکھنووی شاہی ٹکڑا ہمارے شہر کھا ہے یہ والا 50 ڈوپیز ہے لکھنووی شاہی ٹکڑا تیار ہو رہے ہیں بھئی دوستو لکھنووی شاہی ٹکڑے کو پیت کراتے ہوئے ہم لوگ ایک دم سامنے کھڑے تھے ناخدا مسجد کے اور بہت ہی حسرتوں سے نہار رہے تھے ناخدا مسجد کو کیونکہ یہ ہے ہی اتنا زیادہ خوبصورت ہمارے کالکتہ کی پہچاند تو ہم لوگوں نے سوچا کہ آگے بڑھیں گے تو صرف فوڈزی فوڈز نظر آنے والا ہے ولاغ میں آپ لوگوں کو ایک بار کیوں نہ اندر کی طرف مڈیو بھی آپ لوگوں کو دکھا دے نظارہ ناخدا مسجد کے اندر کا عشاء کی نماز ہوتے ہوئے غزل خانہ آئے اس وقت عشاء کی نماز ہو رہی ہے میرے عزیز دوستوں کالکتہ شہر میں جو اب ہی رہتے ہیں افتالحال پریزنٹ ٹائم میں اور جو میرے بھائی بہن کالکتہ چھوڑ کر کسی دوسرے سٹی یا کنٹری میں جا بسے ہیں وہ سارے ہی جانتے ہیں کہ ناخدا مسجد ہمارے شہر کالکتہ کی خوبصورتی ہے آن بان اور شان ہے الحمدللہ اور ایسے میں میں نے آج آپ لوگوں کو اپنے اس ویڈیو کے ذریعے تھوڑا سا جھلک دکھایا ہے ناخدا مسجد کا کیونکہ بھائی ناخدا مسجد کافی زیادہ بڑا ہے اور اس کا اپنا ایک ہسٹری ہے انشاءاللہ کسی دوسرے دن میں آپ لوگوں کو ناخدا مسجد دکھاتے ہوئے وہاں کے ہسٹری کے بارے میں بھی پورا بتاؤں گی اپنے ویڈیو کے ذریعے فیلحال آپ لوگ یہ انجوائے کریں چلے یہاں سے آگے چلتے ہیں فرینڈز کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ دھوان دھوان ہو رہا ہے آگے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور آگے زکریہ سٹریٹ میں کیا ملے گا کھانے کو کیسے بھی آئی ہے یہ تیس روپے چھوٹے والا یہ بھی تیس کا یہ ستر کا یہ ایسے کا یہ چالیس کا یہ والا بھی چالیس چالیس تیس سے سٹارٹ ہے بھائی فرینڈز جو ابھی پریزنٹ ٹائم میں ہمارے شہر کالکتہ میں ہے نا وہ لوگ جانتے ہیں کہ کالکتہ میں کس قدر بھیانت گرمی پڑ رہی ہے اور اس پر مارکٹنگ میں کافی زیادہ دکت بھی ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کو کیونکہ اتنے زیادہ گرمی میں دن کے وقت تو لوگ نکلنا پرفر نہیں کر رہے اور شام کو وہ جا رہا ہے بھیڑ مجھے دیکھیں آج میں نے کیمرہ جو ہے وہ احمد صاحب کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ ویڈیو آپ ہی بنائے بھائی نہیں بھائی جو کی کیمرہ احمد صاحب کے ہاتھ میں ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ بولتے نہیں ہیں اور اسی وجہ سے آپ لوگ چپ چاپ سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں موسیقی ایمال موسیقی موسیقی یہ سب سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں سب سے بھی لیجئے سب سے اچھا ہے چار پس کا دوسرے چاہتے ہیں چار پس کا دوسرے چاہتے ہیں دوستو زکریہ سٹریٹ میں کچھ ہوتل اتنا زیادہ پرانا ہے اور کچھ ہوتل جو ابھی ابھی فلحال کھلا ہے کافی زیادہ نام اپنا بنا چکا ہے جس میں سے ایک ہے ڈیلی سکس ڈیلی سکس بھی بہت زیادہ فیمس ہوتل ہے زکریہ سٹریٹ کا جہاں پر آپ کبھی بھی آوگے تو بھیڑ ہی بھیڑ دیکھو گے اور رمضان میں تو یہاں کا نظارہ آپ دیکھی سکتے ہو ہلوہ پراتھا تو بھئی ہلوہ پراتھا دیکھ کر مجھے ولیوں کے آستان مبارک کی یاد آگئی تازہ ہوگئی یاد کیونکہ اکثر ولیوں کے درگاہ مبارک کے آس پاس جتنے دکان ہوتے ہیں یا میلہ لگتا ہے تو اس میں ہلوہ پراتھا ضرور ہوتا ہے اور آگے بڑھنے پر فرنڈز نظر آ رہی تھی یہ سارے چکن ٹنگڑی چکن کباب چکن فرائی یہی ساری چیزیں اور پاس میں ہلوہ پراتھا کا دکان یہاں پہ چکن کباب چکن بوٹی کباب چکن ہریالی کباب چکن سیک کباب بہت ساری چیزیں آپ کتنا کھاؤگے دوستو بہت سارا آئیٹم وہاں پہ ملتا ہے چکن سے ریلیٹر چکن لوورز کے لیے زکریہ سٹریٹ کافی زیادہ بہترین ڈیسٹینیشن ہے اور بھئی یہاں دیکھیں آگے والے سٹال پہ فرنڈز لچہ سوئی وغیرہ مل رہے ہیں اور یہ سب کا جو ڈیمانڈ ہے نا وہ ایت کے چاند رات کو بہت زیادہ ہو جائے گا رمضان سپیشل سٹال یہاں پہ لگایا گیا ہے فرنڈز نا صرف ہم مسلم بھائی بہن بلکہ ہمارے جو نون مسلم بھائی بہن ہیں وہ لوگ تو ہم لوگ سے زیادہ انجوائی کر رہے ہیں زکریہ سٹریٹ میں فوڈز کو فرنڈز کھانے کے تو بہت سارے آپشنز ہیں ان فیکٹ کباب کے خشبو سے تو میرا وومیٹنگ وومیٹنگ سا طبیعت ہو گیا ہے اور پھیڑ کافی زیادہ وہاں پیچھے کی طرف اور پھل حال ہم لوگوں نے لے لیا ہے یہاں پیٹھی مطلب میں نے نہیں کیا میری تو گرمی سے اور بھیڑ سے اور کباب کے خشبو سے بہت زیادہ عجیب سا طبیعت ہو گیا ہے مہمد ملم بھائی آپ کے لیے چاہ ہے کیلیفورنیا آپ کے لیے سپیسل شہر مہمد ملم بھائی کے لیے اچھا ایتنا زیادہ کباب گول جا رہا رہا ہے وہ دیکھے وہاں پہ اس طرف اس کا چوٹے چوٹے جو اڑتا ہے وہ اڑ رہا ہے اور کشبو اتنا زیادہ آ رہی ہیں فرنس کے کشبو سے میرا طبیعت عجیب سا ہو رہا ہے جتنی جلدی ہو سکتے ان لوگوں کے چاہی ختم ہو بیسے ہی ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے چاہی پینے کے بعد فرنس ہم لوگ نکل گئے ہیں کولو ٹولے جانے کے لیے اور خون کہتا ہے کہ بلوگنگ آسان ہوتا ہے دیکھیں اتنا گرمی بھی ہے اور اس کے پر کباب کے کشبو سے کشبو سے کشبو سے کشبو مجھے ایک لنکا دلا دیں لنکا لنکا چیلنج ہے چیلنج فوڈز کا سٹول ہو گیا ختم اور ابھی ہم لوگ مارکٹ ایکسپلور کریں گے یہاں پہ لیکن ایک مشورہ ضرور دوں گی فرنس کے خالی پیٹ بھوکے پیٹ یہاں پر آئے تب آپ حملہ بول سکتے ہو زکریہ سٹریٹ کے فوڈز کو اور اگر آپ بھرے پیٹ میرے جیسے آو گے افطار بات تو بڑا پرابلم ہونے والا ہے خجو سے ہی طبیعت خراب ہوگا برداشت سے باہر ہوتے جا رہا ہے اس لئے مجھے لیمکا چاہیے مطلب چاہیے کیونکہ اب اگر لیمکا نہیں ملانا تو شاید میں بومیٹنگ ہی کر دوں وہ سر آگئے میرے لئے لیمکا لے کے مطلب چاہیے بھائی خجور دکھانے لے کر آئی تھی آپ لوگوں کو یہاں پر لیکن خجور والے بھائی صاحب کا بات بھی سنا دیا آپ لوگوں کو یہاں پہ وہ فون میں بات کر رہے تھے کسی سے بھائی فرنڈز دیکھیں ہمارا انڈیا کتنا زیادہ ترقی ڈیویلپمنٹ میں ہے کہ اگر آپ پیسے ساتھ نہیں لائے ہو تو آرام سے آپ پون پے کر سکتے ہو گوگل پے کر سکتے ہو یہ سارے فیسلٹی بھی ہمارے سٹریٹ وینڈرز ہمیں اب دینے لگے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے میں جتنے چور چکے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنا بڑا مندہ ہو گیا ہے کہ اب تو ان لوگوں کو پاکٹ مارنے کا نہیں ہوگا کیش ویش مگر ہاں ان لوگ فون میں سیدھا ہاتھ مارتے ہیں اور بھائی کالنگ سے جو گھپلا ہوتا ہے نا تو وہ تو الگ تو بھی ویر آف دیس کائنڈز آف چور چکہ کیونکہ بھائی اب چور بھی کافی زیادہ مارڈن ہو گئے ہیں اور ان کا ساتھ ان کا پریوار والے بھی دیتے ہیں اور آپ کو رولاتے ہیں اور اپنا جیب جو ہے وہ آپ کے بینک اگاؤنٹ کو خالی کر کے بھرتے ہیں سو بی ویر مجھ سے جہاں تک بند پڑا میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا زکریہ سٹریٹ کا پورا ویڈیو اچھا لگا تو میرے چانل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو ہٹ تو چلی مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اپنا خیال رکھے باتپی کر لہا اور ہفز اب Seal ہم لے بادری مارکٹ کے طرف سے نکل رہے ہیں پورا یہ익 산 روڈ ہے ہم بتاتے چل رہے ہیں اور ہم نے لے لیا ہے دین کے تئاب میں آگے تو یہ ساری جگہ پورا پورا کو اسٹریٹ شاپ ملے گا یہاں پر آپ کو بہت اچھے گلاس کے اور فائبر کے پورے سامان میلیں گے یہاں پتہ نہیں ڈیاز اتنا شوہ discrimination چلتے چلتے ہیں کہ اگر اگر پہلے کے مقابلوں کو بات کروں تو اگر پہلے کے مقابلوں کو بات کروں تو اپنے زیادہ بیڑ بھی نہیں دے سکر جیسا میں نے اس پیدا کیا تھا سار ساری ہم کو رائٹوز بلدنگ دکھائیں گے دیکھ لیں لکھ نہ ہوا ابھی ہم لوگوں کو کلکٹا دکھا رہے ہیں ہوا ہائی کورٹ کے صلیتر فرم آپس میں جاب کرتے ہیں آپ ہمیں دکھائیں ہاں یہ 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 بہترین بہترین